بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجہم میری قابل احترام مائے اور لائے کے عزت بہنے اور بیٹیاں واجب الاحترام بزرگان دین نوجوانان ملت اور عزیزان گرامی ہدایت ٹی وی کے اس مقدس اور پاقیزہ پلیٹ فارم سے گھر ہماری جنت کی اس پرغام میں آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بہت مختصر سا وقت ہے اور انشاءاللہ یہ آغاز ہے چند مفید مؤثر اور دل سے انشاءاللہ باتیں ہوں گی مل بیٹھے ہیں ایک مشن سمجھ کر عبادت سمجھ کر اللہ تعالیٰ اس مرقز عبادت کو بھی قائم رکھے اور آپ کے گھر آباد نہیں خوشیاں ہوں محبتیں ہوں احترام ہو پیار ہو عزت سے جیئے اور پرسکون ان محول میں زندگی کو آگے بڑھائیں اور ترقی کی راہوں پر گامزن رہیں مین اور بنیادی جو مقصد ہے ایک تو یہ عرض آپ کی خدمت میں کروں کہ اب گھر ہماری جنت کا یہ پرغام انشاءاللہ ہر ہفتے ٹیوزدے کو چھے سے سات بجے ہوگا کیونکہ ویکنڈ جو سنڈے اور سیچرڈے یہ دن قومی مذہبی اور کئی لحاظ سے بہت مسروفیت اور اداروں میں پرغام اور دیگر اس وجہ سے ایک تسلسل قائم نہیں رہتا اور کوشش ہوتی ہے کہ جو پرغام بھی ہو وہ مسلسل ہو موضوع کے مطابق ہو اور لگن سے ہو اور دل جمعی سے ہو تو پھر ہی اس کا ایک سمر بھی ہوتا ہے نتیجہ بھی اور ہماری حقیقت یہ ہے دل کی ہر دھڑکن سے اور زندگی کے ہر سانس میں آپ سب اہل ایمان اہل اسلام بلکہ پوری انسانیت کے لئے دعائیں ہیں نیک تمنائیں ہیں اور مقصد دین مقصد انسانیت مقصد تخلیق قائنات ان سب کا جو راز ہے اور جو فلسفی ہے اور جو اس کی روح اور جان اور وہ سپیرٹ ہے وہ ہے کہ سلامتی ہو امن ہو محبت کے رشتے ہوں احساس زندہ رہے انسان میراج انسانیت پر فائز ہو کر اپنی قوم اپنے مذہب اپنے دین اپنی سوسیٹی اپنے خاندان اپنے گھر اہل خانہ کی مدد کرے تعاون کرے اور با خدا قرآن نے سب سے زیادہ جو تلقین کی ہے وہ خدمت خلق کی ہے محبتوں اور پیار کے چراغ جلانے کی رہنمائی کی ہے آمن اور سلامتی سے رہنے کا سلیقہ سکھایا ہے محبتیں بانٹی جائیں پیار کی شمیں جلائی جائیں ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دیا جائے اور گھر ہماری جنت کا موضوع اس جنت سے مراد وہ نہیں بلکہ جنت جہاں ایک یقین کے ساتھ انسان زندگی بسر کرے ایک مقصد سمجھ کر ایک مشن سامنے ہو اور یہ تمام سمرات اور نتائج تب مل سکتے ہیں کہ جب ایک گھر کی بنیاد صحیح بنیادوں پر مستحقم اور استوار ہو کوئی گھر کائنات میں تشکیل ہی نہیں پاسکتا بنیادی طور پر ایک رشتے کے بغیر اللہ نے جو گھر تشکیل دیا جو رشتہ تشکیل دیا جب بنیاد رکھی انسانیت کی تو وہ رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے جو کائنات کا حسین ترین بندن قرار پایا ہے تاریخ انسانیت میں یعنی جتنے بہترین الفاظ باعمانی روح پرور خوشبودار تمام ڈکشنریوں میں جتنے الفاظ بہترین مجھے ملے اور میں نے غور سے ان کو دیکھا تو ان کا مرقز اور مہور مجھے میاں بیوی کا رشتہ نظر آیا شوہر اور زوجہ شریک حیات زندگی کے ساتھ تھی کیوں چونکہ وقت کم ہے میں اس کا آج خلاصہ ارز کروں گلدستہ بناوں پھر انشاءاللہ ہر ٹیوز دے منگل کے دن ہدایت ٹی وی کے اس مقدس چینل سے چھے سے سات وجہ انشاءاللہ ہمیشہ یہ پروریام ہوگا اور یہ وقت مخصوص رکھا ہے تاکہ پروریام مسلسل ہو رونک سے ہو محنت سے ہو با مقصد ہو اور انشاءاللہ اس سے ہم سب مل کر فیض حاصل کریں بے شک آپ غور کریں کہ جتنے قائنات میں بہترین پائے دار خوبصورت حسین و جمیل رشتے ہیں ان رشتوں کی بنیاد ہی اللہ نے اس بدھن کو بنایا ہے یعنی یہ رشتہ قائم ہوا جس سے سارے رشتوں کو اللہ نے وجود بخشا اس کا ایک بہت بڑا حسن جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام رشتے جنم لیتے ہیں اس رشتے سے آپ دیکھ لیں کائنات کی تاریخ میں نہ ماں تھی نہ باپ نہ بہن نہ بھائی نہ دیگر اطراف کے بہترین رشتے رشتہ ایک ہی قائم ہوا جو سارے رشتوں کا رشتہ ہے جو سارے تعلق قیم ہوتے ہیں ان کی بیس اور بنیاد جو تعلق ہے وہ ہے میاں بیوی کا والدین کے رشتوں نے جنم لیا تو اس رشتے سے اولادوں کو یہ عزاز ملا تو اس رشتے سے بین بھائیوں کی محبتوں اور وفاؤں کے رشتے قائم ہوئے تو اس رشتے سے رشتے دار اور برادریاں بنی تو اس رشتے سے سوسائٹی قائم ہوئی تو اس رشتے سے کمیونٹیاں تشکیل پھائیں تو اس رشتے سے اور قوم کو وجود ملا اور اقوام عالم جو ہیں وہ معرض وجود میں آئیں تو اسی رشتے سے پھر آپ خود سوچئے کہ یہ رشتہ کتنا مقدس ہے کتنا اسے مستحقم ہونا چاہیے کتنی اس میں پائیداری ہونی چاہیے کتنا امیق میں نے دیکھا اگر لفظ محبت و عشق کو اگر ہم چنے اور گلدستہ بنائیں تو وہ بھی اللہ نے اس رشتے کے لیے مختص کر دیا بلکہ اس سے میراجِ عشق اور میراجِ محبت آپ کہے تو قرآن میں اللہ نے اس رشتے کو جو عزاز بخشا ہے وہ ہے وَجَعَلَا بَيْنَكْم مَوَدَّتَمْ وَرَحْمَهُ اس رشتے کی روح کو مَوَدَّت بھی قرار دیا ہے اور رحمت بھی یعنی میاں بیوی کے درمیان اتنا تقدس ہے اتنا احترام ہے اتنا پیار عشق اور محبت ہے کہ قرآن نے ان جملوں کے ساتھ خالقِ قائنات نے فرمایا وَجَعَلَا بَيْنَكُم مَوَدَّتَمْ وَرَحْمَهُ اور یہ بھی فرمایا کہ لِتَسْكُنُو إِلَيْهَا چین راحت آرام سک اتمنان چاہتے ہو تو اس کی سپیرٹ میں اس رشتے میں ہے جو بندھن قائم ہوا اس کو اگر عبادت کا لفظ دیں تو اینِ عبادت ہے اگر ایمان کہیں تو یہ تقمیلِ ایمان کا ذریعہ ہے اگر عمیق ترین گہرا رشتہ کہیں تو سب سے گہرای اس میں ہے اگر قرب کی کوئی انتہا ہو تو اس سے زیادہ قرب والا رشتہ نہیں ہے پیار محبت و عشق کہیں تو اس سے بہترین رشتہ قائنات میں نہیں ہے اگر وفا کہیں تو یہ وفا کی بنیاد قرار پاتا ہے رشتہ اگر عیسار فداقاری قربانی کہیں تو یہ رشتہ انھی چیزوں سے قائم اور استوار ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ پھر جب اللہ نے اتنا مقدس اتنا عظیم عظمت عزت وفا محبت عیسار قربانی قرب اور اتنا عمیق دقیق حسین جمیل خوبصورت رشتہ بنایا ہے تو پھر اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے اس کو نبھانا بھی ضروری ہے پھر اس کو پائے دار بنانا بھی ضروری ہے اسے وفا سے مزین کرنا بھی ضروری ہے جب یہ ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ تمام رشتوں کے اندر احترام بڑھیں گے پیار بڑھیں گے مضبوطی آئے گی اور استقام پیدا ہوگا اور اگر اس بنیادی رشتے کے اندر کمزوری آئے گی بے وفائی آئے گی مسائل و مشکلات آئیں گے دوریاں آئیں گی شکوک و شبہات پیدا ہوں گے جھگڑے یا فساد ہوں گے ایک دوسرے پر الزامات اور تندروی ہوگی محبت پیار اور احترام کے خلاف روش ہوگی تو پھر سمجھ لیں کہ ایک رشتہ متاثر نہیں ہوا بلکہ تمام رشتوں پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور میں اگر سو بار کہوں تو قم ہے ہزار بار کہوں تو قم ہے بہترین رشتہ جو رشتوں کی بنیاد ہے وہ ایک گھرانہ اور ایک گھر ہے اور گھرانہ تب تشکیل پاتا ہے تب سجتا ہے اس گھر میں بہار ہی تب آتی ہے کہ جب میاں بیوی کے رشتے میں وہ تقدس اور احترام اور وہ حقیقت اور روح اور جان موجود ہو اگر یہ چیزیں جدا ہو جائیں تو پھر جہنم ہے پھر رسوائی ہے بربادی بھی ہے ویرانی بھی ہے ٹوٹ پوٹ بھی ہے نقصانات بھی ہیں اس کو بربادی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ناقابل تلافی نقصان بھی کہہ سکتے ہیں جو نسلوں تک معاشروں میں کمیونٹی میں خاندانوں میں گھروں میں چلتا ہے اس لیے اس رشتے کو سمجھنا بھی ضروری ہے نبھانا بھی ضروری ہے بسانا بھی ضروری ہے اس کو آباد کرنا بھی ضروری ہے اور اس کے لیے تب ہے تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے ایک انسان کب تک قربانی دے یہ اللہ نے دونوں کے لیے برابر قربانی اور محبت اور پیار اور ایک دوسرے کے لیے عصار کا حکم دیا ہے تاکہ گھر آباد رہے ایک اچھی نسل وجود میں آئے سوسائٹی میں اس کی خوشبو رہے اور فضا مؤتر اور منور رہے اور ان کی وفاؤں اور محبتوں سے نئے رشتوں کے اندر بھی استقام پر دخوا اس کے لیے بہت سارے پہلوں ہیں بہت ساری جہتیں ہیں بہت سارے راستیں ہیں اللہ نے تو قرآن میں لِتَسْكُنُوا الْاِحَا کہہ کر بھی اسے چین راحت اور آرام کا ایک زینہ قرار دیا ہے ایک گھرانہ جس میں وفا ہو اترام ہو اور میاں بیوی کا ہر قام مشاورت سے ہو سمجھنے سے ہو اور ایک دوسرے پر نچھاور کرنے محبتیں بانٹنے اور دل کے اندر ایک دوسرے کی عزت کو ایک سمجھنے اور مفادات اور نقصانات کو برابر سمجھنا یہ اس تشتے کی روح اور جان ہے اس میں میں ایک نسخہ آپ کی خدمت میں بتاؤں اس قریل وقت میں تاکہ وقت پر ہم پروگرام کو ختم کریں جہاں اور بہت سارے کام آپ نے کرنے ہیں اور وہ آسان ہیں فقط اس کا ایک سلیقہ چاہیے اور ایک جذبہ چاہیے اس میں اگر چاہتے ہیں کہ گھر آباد رہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ زوجہ کی سلامتی کے لیے اپنی بیوی کی قامیابی کے لیے محبت پیار احترام کے بڑھاؤ کے لیے وہ اس نیت سے صدقہ دے تاکہ گھر میں سلوک رہے اتفاق رہے برقتیں ہوں اور بیوی جو ہے وہ شوہر کے نام سے اگر آپ اس کو آزمائیں شروع کریں دل و جان سے کہ شوہر اپنی بیوی کی محبت میں اور سلامتی کے لیے عزت کے لیے گھر میں ایک بہار اور محول جو ہے وہ بہت ہی روپرور رہے وہ اس کی نیت سے صدقہ دے رہا ہے خدا میں اور زوجہ اپنے شوہر کی سلامتی اس کی آفیت اس کی توجہ اور گھر میں ایک رونک رہے وہ دے تو آپ دیکھیں گے کہ گھر کے اندر ایک نئی بہار پیدا ہوگی نئی کشش پیدا ہوگی اور اگر کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ دور ہوں گی اور اس کے لیے قرآن نے بھی ہمیں رہنمائی کی ہے اور حادیان نے برحق نے بھی اس کی رہنمائی کی ہے اور آخر میں میں یہ کہوں گا اس کی تشریح انشاءاللہ گرے پرگام میں کریں گے لیکن آج گھر ہماری جنت میں جو اہم ترین پیغام ہے وہ ہے کہ ہم سراپا احتجاج ہیں اور ہر بازمیر انسان احتجاج کر رہا ہے کہ ظالم قوتوں نے شام کے اندر اس مقدس حرم جو قابہ کی بھی وارث بی بی ہیں پاک بی بی حضرت زینب سلام اللہ علیہہ جن کا حرم قائنات کے لیے عزت اور عظمت اور تسلی اور تشفی کا مرقز ہے وہاں پر کوشش کی ہے لیکن اللہ نے ان کے مضموم عزائم میں ناقام کیا ہے اور یہ یاد رکھیں یہ ہستیاں کسی حرم کی معتاج نہیں ہر بازمیر انسان کے دل میں ان کا حرم بھی ہے تقدس بھی ہے اور احترام بھی ہے تو اس لیے ہم احتجاج بھی کرتے ہیں اور دنیا کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سلسلے عقیدت محبت وفاقے قائم رہیں گے اس میں اہل سنت بھی احتجاج کر رہے ہیں شیعہ بھی کوئی دہشتگرد تنظیم میں آپ کو اہل سنت نظر نہیں آئے گا نہ اس میں شیعہ نظر آئے گا فقط تکفیری اور نجدی لوگ چاہے بوق و حرام ہو طالبان ہو القائدہ ہو جبہ نصرہ ہو یا دیگر اس قسم کی تکفیری ہوں اس میں کوئی بھی مسلمان اہل سنت یا شیعہ شامل نہ ہو سکتا ہے نہ تصور کر سکتا ہے یہ ظالم قوتیں ہیں اور تکفیریت ہے اللہ تعالی ان کو تباہ و برباد فرمائے گا اور وحدت ہوگی پیار ہوگا گھر آباد رہیں گے اسی کے ساتھ کیونکہ وقت مختصر تھا اللہ تعالی اس مرقض ہدایت کو قائم و دائم رکھے آپ کے گھروں میں بہار رہے صدقہ دے کر اس رشتے کو مضبوط کریں اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ